آپ نے بھیرہ شریف سے تعلیم حاصل کی اور حضرت زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے براہ راست فیض بھی حاصل کیا حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام یقیناً پوری دنیا کے اندر پہنچ چکا ہے اور دنیا کے ہر ملک کے اندر اور ہر شہر کے اندر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کی برانچز قائم ہیں تو آپ پوری دنیا کے اندر حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جہاں تک حضور زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ کے کام کا تعلق ہے آپ اللہ کے وہ مرد کامل تھے وہ رجل صالح تھے وہ گریٹ سپیرچل مینٹور تھے وہ گریٹ ٹیچر تھے کہ جن کی ہمجہد شخصیت نے پوری امت کے اوپر ایک بڑا گہرہ امپیکٹ ڈالا ہے اور آپ نے دین کا کام بھی کیا تعلیم کا کام بھی کیا روحانیت کا کام بھی کیا انسانیت کی فلاہ کا کام بھی کیا برطانیہ میں آپ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں بہت سارے دینی مراقص آپ نے قائم فرمائے اور امریکہ کے اندر صرف دو دفعات تشریف لے کر گئے تو الحمدللہ اس وقت تین چار اسلامک سینٹرز جو ہیں حضور زیال امت کے نام کے اوپر قائم ہیں جن میں ایک ہمارا ادارہ زیال کرم اسلامک سینٹر بھی ہے اور وہاں جو لوگ گرے تھے وہ حضور زیال امت کا چیرہ دے کر مسلمان ہو جاتے تھے اور ان میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ نیو جرزی کے اندر آپ تشریف لے کر گئے اور وہاں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب ان نے مجھے بات بتائی کہ ایک اٹالیا نیاد امریکن گورا ہمارے پاس بیٹھا تھا جس کے فور فاترز اٹلی سے تھے اور وہ امریکن بارن تھا تو وہ بھی علاج کے لیے آیا تو پیر صاحب جب تشریف لائے تو ہم نے ان کو رسیف کرنا تھا تو وہ ہمارے ساتھ آیا وہ پیر صاحب جب اپنی گاڑی سے نکل کر آئے تو وہ اس نے دیکھا تو ڈاکٹر سے محاطبہ کہنے لگا what a wonderful walk he has اس انسان کی چال کتنی خوبصورت ہے کتنا خوبصورت یہ چلتے ہیں اللہ کے ولی کی ہر چیزی بڑی اٹریکٹیو اور خوبصورت اور انسپائریشنل ہوتی ہے اور پھر تھوڑی دیر آپ جا بیٹھے تو آپ نے اس کو کوئی کنونس نہیں کیا وہ آپ کا چیرہ مبارک دیکھتا رہا وہ جو ہم پڑھتے تھے کہ حضور غریب نواز خاجہ موینو دین چشتی اج میری نے نوے لاکھ ہندوں کو مسلمان کیا تو وہ ایسی ایک مگنیٹ ایک کریسمیٹک پرسنیلٹی تھے حضور سے عالمان جسٹس پیر محمد کرمن شاہ اور ایسی مکناطیسی شخصیت تھے ایسی کشش تھی روحانیت کی ایسی شوائن نکلتی تھی وہ دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر میں اس روحانی شخصیت کے ہاتھوں پر اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس گورے کا نام پر محمد عبد الرحمن رکھا تو اس وجہ سے کر کے حضور سے عالمت رحمت اللہ علیہ کا جو امریکہ کے اندر جن لوگوں نے ایک ملاقات بھی کی آج تک وہ ملاقات ایک یادگار ملاقات کے طور پر ہے کینیڈا برطانیہ یورپ کے اندر حضور سے عالمت کے تلامیسہ اور شاگرد اللہ کے دین کے علم کو سر بلند رکھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ پوری دنیا پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے فیض شاب ہو رہی ہے اور اب آپ کے جانشین حضرت قبلہ حضور قبلہ پیر محمد امین الاسنات شاہ صاحب بھی اسی منحج اور پیٹرن کے اوپر امریکہ اور مغربی دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پیغام پچھانے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اخوال ان کے جانے سے ان کی دعوت اللہ سے ان کی تربیت اور ذکر کروانے سے لوگوں کے اخوال بدلتے ہیں اور ان کا اسلام کے اوپر یقین محکم ہوتا ہے